بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈیار سٹوڈنٹس آج ہم لوگ چپٹر نمبر دو کے لیکچر نمبر سیون میں الیکٹانک کنفیگریشن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اب الیکٹانک کنفیگریشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شیلز کیا ہوتے ہیں اور سب شیلز کیا ہوتے ہیں یہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ایک ایٹم کے گیرد الیکٹان ریوارو کرتے ہیں کن میں الیکٹان ریوارو کرتے ہیں الیکٹان ریوارو ان سپیسیفک انرجی لیوالز میں جن کو کیا کہتے ہوتے ہیں آرپیٹ کہتے ہوتے ہیں یا کہتے ہیں شیل یا کہتے ہیں شیل اب شیل کی تعریف کیا کروں گا مین انرجی لیوالز دیٹ الیکٹانز کین اککوپائی آر شیلز وہ مین انرجی لیوالز جن کو الیکٹانز کو بائی کرتے ہیں شیلز کہلاتے ہیں اب اگر میں کوئی شیلز کو جو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے کیے سے ایل سے ایم سے اینڈ این سے شیلز کو ان سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اب ہم بات کروں نمبر آف شیلز کی تو نمبر آف شیلز کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے این سے این ایک ون بھی ہو سکتا ہے ٹو بھی ہو سکتا ہے تھری بھی ہو سکتا ہے اور فور بھی ہو سکتا ہے اب کے کے لیے این کی ویلو کیا ہوگی ون ہوگی ایل کے لیے این کی ویلو کیا ہوگی ٹو ہوگی ایم کے لیے این کی ویلو ہوگی تھری اور این کے لیے این کی ویلو ہوگی فور ایٹم ایک کا نیوکلیس ہے نیوکلیس سے قریب ترین آر بیٹ کے شیل آئے اس کے بعد آتا ہے این شیل اس کے بعد آتا ہے ایم شیل اور سب سے آخر میں آتا ہے این شیل اب جتنا جو آر بیٹ ایٹم کے نیوکلیس کے قریب ہوگا اتنا اس کی انرجی کم ہوگی ایٹم سے الیکٹران یا آر بیٹ جتنا دور ہوتا جائے گا اتنا اس کی انرجی بڑھتی جائے گی کیونکہ وہ ایٹم کی گریفت میں ہوتا ہے اس کے قریب ہوتے تو گریفت میں ہوتا ہے دور جاتا جاتا ہے اس کی انرجی کم زیادہ ہوتی جاتی ہے وہ اپنے آپ کو جیسے فالس کر لوں آپ لوگ ایک سردار کے ہاں ملازم ہے آپ لوگ تو نہیں خیر کوئی بھی ایک سردار کے ہاں ملازم ہے جو جتنا اس کے قریب ہوگا وہ اس کے انڈر ہوگا وہ اس سے اب سیپریٹ ہو رہا ہے جا رہا ہے بہر جا رہا ہے لوگوں سے رابطے کر رہا ہے تو اس کی انرجی بڑھتی جا رہی ہے اس کو پاوار ملتی جا رہی ہے وہ اس سردار سے دور ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس کی انرجی بڑھ گئی ہے بلکل اسی طرح سے جن سے آربیٹ ایٹم سے دور ہوتے ہیں ان کی انرجی زیادہ ہوتی ہے اور جو ایٹم کے نیوکلیس کے قریب ہوتے ہیں ان کی انرجی کم ہوتی ہے اس حساب سے سب سے کم انرجی ہوگی کے کی اس سے زیادہ ہوگی ایو کی ایو سے زیادہ ہوگی ایم کی اور ایم سے زیادہ ہوگی ان کی کے ہیلز مینیمم امانٹ آف انرجی وائل این ہیلز میکسیم امانٹ آف انرجی اب اگر میں بات کروں نمبر آف الیکٹرانز انہ شیلز اب لوگ کو پتہ ہے شیلز میں کیا ہوتے ہیں الیکٹرانز ہوتے ہیں اب ایک شیلز میں کتنا الیکٹران ہو سکتے ہیں اس کو فائنڈ کرنے کے لئے ایک فارمولا ہے یہی فارمولا یاد رکھیں گے تو آپ کو آپ نے آسانی سے نمبر آف الیکٹرانز شیلز میں کلکلیویٹ کر سکتے ہیں 2N سکیار N کیا ہے نمبر آف شیل ہے اب اگر میں K کی بات کروں K کا نمبر آف شیل کیا ہے 1 ہے ویلو پوٹ کی کیا آگیا 2 L کے لئے ویلو پوٹ کی کیا آگیا 8 M کے لئے کتنا آگیا 18 N کے لئے کتنا آگیا 32 یہ رٹہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس فارمولا کو رٹہ لگا لیں آپ لوگوں کو یہ فارمولا ہے آپ لوگوں نے نمبر آف الیکٹرانز شیلز میں آسانی سے کلکلیویٹ کر لینے ہیں اب ایک شیلز میں سب شیلز بھی موجود ہوتے ہیں سب شیلز کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے L سے سب شیلز کی تعداد کتنا ہے سب شیلز ہیں فور ایس پی ڈی اینڈ ایف یہ چاروں کے چاروں سب شیلز ہیں اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک شیلز کے اندار کتنے سب شیلز موجود ہوتے ہیں یہ لینجات کیا لینے ہیں آپ لوگوں نے کیا لکھا ہو ادھا نمبر آف سب شیلز ان ار شیلز ایکول ٹو اٹس اینڈ ویلیو یعنی جتنا کسی شیلز کی اینڈ ویلیو ہوگی اس میں اتنا ہی نمبر آف شیلز موجود ہوں گے اب اگر اینڈ ویلیو ون ہے تو ایل کی ویلیو یعنی سب شیلز کی ویلیو اس سے ایک کم ہوگی بیٹا یہ بات ذہن میں رکھنی ہے یعنی جو ایس ہوگا اس کی ایل ویلیو کیا ہے زیرو ہے جو پی ہے اس کی ایل ویلیو ون ہے جو ڈی ہے اس کی ایل ویلیو ٹو ہے جو ایف ہے اس کی ایل ویلیو تھری ہے یہ بات یاد رکھیں بیٹا اب اگر بات کرو نمبر آف شیلز کی یہ تو سب شیلز کا اپنا نمبر تھا نا جیسے این کا تھا وان ٹو تری فور اس طرح سے سب شیلز کا بھی نمبر تھا زیرو وان ٹو تری اسے ایک کم اب اگر نمبر آف شیلز کیپنے ہیں تو وہ اس کی ایل ویلیو کے برابر ہوں گے اب کی ہے اس کی ایل ویلیو کیا ہے ون ہے اس کا مطلب اس میں صرف ایک ہی سب شیلز موجود ہوگا اور وہ کونسا ہے ایسا ہے اب اگر ویلیو اگر ایل ایل کی ایل ویلیو کیا ہے دو ہے تو اس میں سب شیلز بھی کتنا موجود ہوں گے دو موجود ہوں گے ایک ایس دوسرا پی ایل ہے اس کی ایل ویلیو کیا ہے تھری ہے تو اس میں تین سب شیلز موجود ہوں گے ایس پی ڈی اب ایل ہے اس کی ایل ویلیو کیا ہے فور ہے تو اس میں بھی فور سب شیل موجود ہوں گے ایس پی ڈی ایف اب ایک سب شیل میں کتنے نمبر آف الیکٹرانز ہو سکتے ہیں یہ فارمولا یاد کر لیں گے اس فارمولے کی مدد سے آپ ایک سب شیل میں نمبر آف الیکٹرانز کلکلیٹ کر سکتے ہیں یہ فارمولا آپ لوگ کی بک میں موجود نہیں ہے اس لئے غور سے دیکھ لیں کیا ہے 2 انٹو 2L پلاس 1 آپ لوگ کو میں نے بتایا L کی ویلیو اور N کی ویلیو سے ایک کم ہوتی ہے اب اس لئے دیکھیں S کے لئے نمبر آف الیکٹرانز کلکلیٹ کریں تو 2 انٹو 2 انٹو 0 پلاس 1 L کی ویلیو کے اس کے لئے 0 ہے کیا ہو جائے گا نمبر آف الیکٹرانز 2 ہو جائیں گے P کے لئے دیکھیں P کے لئے L کی ویلیو کیا ہے 1 ہے 2 انٹو 2L پلاس 1 2 انٹو 1 پلاس 1 2 پلاس 1 ہے 2 پلاس 1 ہے ایکوال ٹو 3 کتنا بن جائے گا 6 اسی طرح سے D کے لئے دیکھیں 2 انٹو 2 انٹو 2 پلاس 1 کیونکہ D کے لئے L کی ویلیو کیا ہے 2 ہے تو کیا جائے گا 2 انٹو 5 ایکوال ٹو ٹین یعنی D میں نمبر آف الیکٹرانز ٹین سما سکتے ہیں F ہے تو اس کے لئے کیا ہوگی 2 انٹو 2 انٹو 3 پلاس 1 2 انٹو 7 کتنا副ورٹین S میں نمبر آف الیکٹرانز دو P میں نمبر آف الیکٹرانز سکس D میں نمبر آف الیکٹرانز 10 F میں نمبر آف الیکٹرانز 14 اگر ہم بات کریں کہ الیکٹرانک کنفیگریشن کی ہم کو شیل کا بھی پتا چل گیا اب دیکھتے ہیں الیکٹرانک کنفیگریشن کو الیکٹران کیا ہوتی ہے دا ڈسٹیبیوشن آف الیکٹرانز راؤنڈ نیوکلیس ان ویریاز شیلز انڈ سب شیلز اقارڈین ٹو دیار انرجی لیوالز انکریزنگ انرجی لیوالز یعنی الیکٹرانز کو کس طرح سے ہم لوگ ڈسٹیبیوٹ کریں گے پہلے وہ شیل اس شیل میں الیکٹران ہے جس کی انرجی لوگو کی اس کے بعد اس سے زیادہ انرجی والے شیل میں الیکٹران ہے گے اور اس کے بعد سب سے زیادہ انرجی والے شیل میں الیکٹران ہے گے ہم نے دیکھا تھا سب سے زیادہ انرجی کس کی تھی N کی تھی اس سے کم M کی تھی اس سے کم L کی تھی اس سے کم K کی تھی اسی طرح سے اگر ہم سب شیلز کو دیکھیں تو سب سے کم انرجی S کی ہے اس سے زیادہ P کی ہے اس سے زیادہ D کی ہے اس سے زیادہ F کی ہے تو جو الیکٹان ہوں گے وہ پہلے K شیل کے S سب شیل میں جائیں گے اس کے بعد L شیل کے S سب شیل میں جائیں گے اس کے بعد L کے P سب شیل میں جائیں گے اس کے بعد M کے S میں جائیں گے اس کے بعد M کے P میں جائیں گے اور پھر اس کے بعد M کے D میں جائیں گے الیکٹانک کنفیگریشن کے مزید ڈیٹیل ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے اس میں میں آپ کو ایک ٹریک بھی بتاؤں گا جو جو فاسٹ ایٹین ایلیمنٹس ہیں ان کو آسانی سے یاد کیسے کر لینا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ آئی ویش یو بیسٹ اف لک